ہیلو اسلام علیکم میری داستان کیا ہر چلے آپ سب کے امید ہے اور یقین بھی سکے کہ سب برکل ٹھیک ہوں گے اور خوب مزے میں بہترین سی زندگی گزری ہوگی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کا آپ نے جسے کہ دیکھ لیا ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہمارے 3 چیزیں ہونے والی ہیں 3 پارٹس ہیں ایک ہم کچن کی ارگنیزیشن کریں گے دوسرا ہم کریں گے اچھا سا بیکفس سیبل کا سیٹ اپ اور تیسرا ہم کریں گے خلاسک برد بنائیں گے بنانا برد ایزی ان ویری کوک دیکھ سٹارٹ کرنے والی ہیں کیچن کی آرگنیزیشن ایس وی آل نو کہ میں جب سے موو ہوئی ہوں اس گھر میں تو میرے آبی ڈراؤرز جو ہیں یا تھوڑا تھوڑا چیزیں آپ کو بتا ہے کہ جب آپ موو ہوتے ہیں سپیشتی اس کووڈ والی سیچویشن میں تو بہت ٹائم لگیا ہمیں بہت سلولی سلولی ہم نے اپنا گھر سیٹ اپ کیا جو کہ بھی پروپر بہت ساری چیزیں بھی رہتی ہیں بہت سوڑا ہمیں ایسا اس سام کر رہے ہیں تو ایک ایسا اس سام کر رہے ہیں جن میں سے ابھی کچھ رہتی تھی ان میں سے ہمارا کچھن کے ڈراؤرز جو ہیں وہ میرے سیٹ اپ ہونے والی رہتے تھے تو میں نے سوچا کہ میں جلدی سے پھر وہ جب کاسکو پہ گئی مجھے جو ارگنائزرز تھے مجھے ایکشلی کاسکو پہ بہت زیادہ پسند آئے تھے بہت ہی اچھی ویرائیٹی اور اچھی کالٹی میں تو میں پھر ویٹ کرتی لی پھر اس بار جو ہیں جب آئے ہیں ہماری ارگنائزرز کچھن سپون ارگنائزرز کسکو پہ تو میں نے سوچا کہ جلدی سے ان کو بائی کیا جائے اور جلدی سے جو ہے وہ اپنے کچھن کو کچھن کے جو ڈراؤرز ہیں اسپیشلی باقی کافی حد تک میں سیٹ اپ کر چکی ہوں کچھن ریکس اور سٹف اس طرح لیکن یہ خاص طور پہ مجھے اس ارگنائزر کا ویٹ تھا تو اس وجہ سے میں وہ پھر سپونز والے جو ڈراؤرزز وہ میرے بھی رہتے تھے وہ پھر سپونز جو کہ ہم گھر کی ریگلر روٹین میں یوز کرتے ہیں تو بس ہم نے یہاں پہ ہزبین کی ہلک کے ساتھ جو ہے ہم جلدی سے جو ہے ہم نے اپنا کچھن ڈراؤر جو ہے وہ سیٹ اپ کیا ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ ڈراؤر ہے اس کے اندر ارگنائزر فٹ تو آرہا تھا بٹ لیکن چیزیں ہماری کیونکہ دیسی استعمال والی چیزیں ہیں ڈوئیاں چمچ ڈونگے ہوتے ہیں بڑے بڑے والے ہانڈیاں بنانے والے جو ہوتے ہیں چمچ اور اس طرح کے تو وہ ہماری دیسی سٹائل کے چمچ سارے تھے تو وہ یہاں کے ولایتی ارگنائزرز کے اندر فٹ نہیں آرہے تو پھر ہم نے سوچا کہ اچھا اس کو ہم کھولے اسی طرح دور کے اندر فٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد مجھے کچھ پینز کی صورت تھی تو آپ کو پتہ پینز بہت جلدی بیرلی ایک سال نکالتے ہیں اور اتنی جلدی پینز کا سسٹم خراب ہو جاتے ہیں جتنی مرضی آپ کر لیں ان کے اوپر سٹین بھی رہ جاتا ہے لائنیں وغیرہ پڑ جاتی ہیں اس کے اندر کوکنگ پھر نہیں ہوتی تو پھر بہتر ہے اس سے get rid of that and get new ones تو پھر ہم نے جلدی سے بھائی کر لیے تھے پہلے بھائی پہلے بھائی سال دو سال ہو گئے تھے اس کے بعد یہاں سے جلدی سے ہم کریں گے نیپکن کو فولد اور جلدی سے ہم اس کو سارا کم جلدی جلدی اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ویڈیو تھوڑی سپیڈ میں جا رہی ہے تو میں نے کہا یہ جلدی جلدی سے بہت سیدہ مینسن کریں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس ہمارے نیپکن ہیں ان کو بھی ہم جلدی سے فولد ہمارے ٹاولز ہیں ٹاولز کو بھی فولد کر لیں گے اس طرح فولد کرنے کا بتانے اور دکھانے کا مقصد ہی ہے کہ اگر کسی کو ایک ہلکا سا بھی ایک ہینٹ مل جائے تو بہت مزید کی ایک چیز ہو جاتی ہے کسی دوسرے کی میں نے بھی کسی اور سے سیکھا ہوگا کسی کو دیکھا ہوگا اپنی موم کو دیکھا ہوگا کرتے ہوئے یا رینڈم کسی کو دیکھا ہوگا تو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے جب آپ کے پاس پیس کم ہو اور اس کو بہترین کیسے یوٹرلائز کرنا ہے تو یہ جو اس طرح سے فولد کرنے نیپکن دن اس طرح سے فولد کرنے جو آپ کے مٹنز ہیں یا کچھن سے ٹاولز وہ آپ کے چھوٹی سپیس میں اس طرح اچھی سے فیل ہو جاتے ہیں جلدی سے ایزی اور قوک ریسپی بنائیں گے یہ ہے چلتے پھرتے بننے والی لیڈی آف دا ہاؤس میں آپ کو پتہ کہ لیڈی آف دا ہاؤس کو گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے بیبیز بھی دیکھنا ہوتے ہیں بچے گھر گھر کو آگنائز باہر گروسری ہمیں خود ہمیں خود ہمانڈل کرنا ہوتا ہے چیزیں آپ کے ہاتھ میں چاہیں جو آپ جلدی سے بنا سکیں اور ان کا بلکک تیسٹ آئے ٹو بنانا لے کے اس کو ہاتھ کی مدد سے ہی میش کیا ہے اس کی سپیچولا سے مکس کر لیا اس کی سپیچولا سے مکس کر لیا اور اس کے اندر ہم تقریباً ہاف کپ آئل ڈال لیں گے یا ہاف کپ آپ جو ہے وہ بٹر ڈالیں ٹو بینینہز لیں اس کے اندر ہاف کپ جو ہے ہم نے ڈال لیا ہے آئل کا آپ چاہیں تو ملٹیڈ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں ہاف کپ اس کے بعد ہم یہاں پہ پنچ آف سال ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے اندر ہم ایڈیشن کر دیں گے ونیلا ایسنس کا وہ ایک ٹی سپون آپ کا ونیلا ایسنس سالا جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے اور پھر اس کے اندر ہم جو ہے وہ بیکنگ سوڈا کا جو ہے وہ ون ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ سوڈا کا ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم ٹو ایگز جو ہے وہ اس کے اندر ایڈیشن کر دیں گے بلکل بیٹ کر کے ہلکی سے ہاتھ سے بیٹ کر کے اس کو ڈال دیں گے اس کے اندر ہم ڈیڈ کپ جو ہے وہ ہم اپنا آل پرپس فلاور یعنی کے میدہ کا لے لیں گے اور آپ کو ایک بہت مزیقی بات دوں اس ریسپی کی یہ ایسی ریسپی ہے جو گلوریا جینز پر ملنے والا بہترین سے آپ کو بنینا بریڈ بھی مجھے یاد آتی ہے جب میں اس کو کھاتی ہوں پھر شیزان بیکری لیبرٹی میں اس پر ملنے والی بنینا بریڈ کی بھی بڑی یاد آتی ہے اس کو انہیں کھا کے تو یہ وہ جو گھروں میں کلاسک سی موم یہ نانیہ دادیاں بناتی تھیں بلکوی وہ اچھی سی ریسپی ہے چلتے بھرتے بننے والی اور یہاں پہ اب آپ کو میں ریپیٹ جلدی سے کر دوں گی ہم نے ٹو ایگز لے لیا ہیں ان کو بیٹ کر کے ڈال دیا ہاف کپ اس کے اندر بٹر چلا گیا یا آئل چلا گیا اور ون ٹی سپون اس کے اندر بیکنگ سوڈا کا چلا گیا ون ٹی سپون اس کے اندر بینیلا ایسنس کا چلا گیا پینچ آف سال چلا گیا ایک سے ڈیڑھ کپ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اور ہم اس کو اچھی سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایڈیشن کریں گے شوگر کا ٹو کپس آف اس کے اندر شوگر جائے گا آپ چاہیں تو ڈیڑھ کپ جو ہے وہ شوگر ڈال سکتے ہیں میں نے مجھے تھوڑی زیادہ سویٹن سی پسند ہے اس ویدہ سے میں نے اس کو ٹو کپس آف شوگر اس کے اندر ایڈیشن کر دیا تو اس کی کنسیسنسی اس طرح کی جب آپ کو دکھنے لگ جائے گی اگر اس کی کنسیسنسی آپ اس کے اندر جو ہے وہ ون ٹیبل سپون جو ہے ملک کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر چاہیں میں نے نہیں ایڈ کیا تھا لیکن میری کنسیسنسی ویسی ہی ایسی آگئی تھی بس اب ہم ڈیش کو جو ہے وہ جلدی سے کریں گے کیا بولیں گے گریس کریں گے اور اس کے اندر بچر پیپر لگا کے اس کو گریس کر کے اس کے اندر ہم جو ہے اس کو فول کر دیں گے سارا ڈال دیں گے اپنا جتنا میٹیریل ہے بنانا بریڈ کا اور پھر اس کو ہم تقریباً 350 فرنہائٹ کے اوپر 350 فرنہائٹ کے اوپر جو ہے ہم اس کو 20 سے 30 منٹ کے لیے بیک کر لیں گے اور اس کے اوپر آپ چاہیں تو اپنی پسند کے جو ہے وہ جو بھی چاہیں نٹس پکرہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو والنٹ پسند ہے والنٹ کیک بنانا چاہتے ہیں والنٹ بریڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ والنٹ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ اب جو ہے وہ تقریباً almost ready ہو گئی ہے ہماری بنانا بریڈ یہ تقریباً 30 سے 40 منٹ لے گی 350 پر لیکن ہر آون کا جو ہے وہ سسٹم ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے اکارڈنگ اس کو کر لیجئے گا لیکن ہیٹ 350 پر رکھئے گا اور آن این آفس کو چیک کرتے رہے گا اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ تطپک ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں یا نائف ٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ جب آپ کو لگے کہ آپ کی بنانا بیڈ آپ کے اکارڈنگ کے ہماری بنانا بریڈ یا ہماری بیکنگ کی چیز کو ریڈی ہو چکی ہے تو ہمیں اس میں ایک دفعہ نائف ڈال کے اس کو نکالنا ہوتا ہے اگر تو کوئی چیز بھی آپ کی نائف کے ساتھ نہ چپکے that's mean کہ آپ کی بیک کیوی چیز بکل ریڈی ہے تو ہماری بنانا بیڈ کو ہم نے یہاں پر ٹین منٹس کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پھر اس کا بٹر پیپر جو ہے ایلیدہ کر کے اب اس کو ہم جو ہے وہ ڈش کے اندر رکھے اس کو ڈھک دیں گے اور پھر کیسے صبر کیا جائے کہ اتنی یمی پورا گھر جو ہے وہ ہماری بنانا بریڈ کی خوشبو سے مہک راتا تو how is it even possible کہ ہم اپنی بنانا بریڈ کو ٹیسٹ نہ کریں اور اتنی فریش بنانا بریڈ کہ آپ کو بچپن کی یادیں تازہ ہو جائیں اور اتنی مزے کی آپ کی ایزی سی جلدی جلدی بننے والی ریسپی گھر کا کوئی بھی آپ رینڈم کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ایک سائٹ پہ یہ بنا کر صرف آون میں چھوڑ دیں اور آن این آف اس کو چیک کر لیں اور آپ کی یہ بہت جلدی ریڈی ہو جائے گی آپ کو کوئی ایسے گیسٹ آنے والے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ جلدی سے کوئی چیز بنا سکیں تو یہ بہت کلاسک سی ایک ہم بنانا بریڈ بھی بنا سکتے ہیں ان کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آؤں میرا حضبن جو ہوں وہ ٹیسٹ ٹیسٹ کریں گے کہ ہماری بنانا بریڈ کیسی بنی ہے اور باقی کو ہم جو ہوں وہ ڈھک کے رکھ دیں گے اور یہاں پہ ہے نیکس دے اور یہاں پہ ہم نے بکوز آف کارویڈ آپ کو اس وی آل نو کہ ہم باہر نہیں جا سکتے کارنٹین کا دور ہے کرفیو بھی لگے میں سم ٹائم تو نیکس دے ہے میں نے چھوٹا سا ایک سیٹ اپ کیا تھا اپنے اور اپنے ہسپن کے لئے جس تو ٹھوڑا سا اچھا ان کو بہتر فیل کروانے کے لئے تو جس ٹوڈو اور سنڈے رائٹ کہ ہمارا سنڈے جو اچھا سا ہو فلاورز بیسکلی وہ خود لے کے آئے تھے اور ہسپن کا کام ہے فلاورز لے کے آنا اور وائف کا کام ہے ٹیبل کو سیٹ اپ کرنا اور آپ کو جو فلاورز ہیں ان کو بہتر تکے سے یوٹیلائز کر دینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری چائے ریڈی ہے براؤنی ہے ہمارے پاس کریپس ہیں ہمارے پاس اٹالین اور گریک اوملیٹ ہے اور ہمارے پاس ہش براؤنز ہیں اور فروٹس ہیں تینکیو سو مچ فر واتن ملیں گے نیکس فلوگ میں لائک کومنٹ اور شیئر کتے جائیے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ